اسلام علیکم ویلکم ٹو روبی کچن گارڈنگ کیسے آپ سب فرنڈز ٹھیک ٹھیک ہیں تو صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں میں پہلے بھی چھت پی آئی تھی ووکر کے گئی ہوں ابھی بھی یہ دیکھیں بادل آج پھر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں موسم دیکھیں فل بورش والا اور ہلکی ہلکی سی بھوندہ باندی بھی ہو رہی ہے آج میرا پلین تھا کہ میں آپ سے اپنی ویڈیو بناوں گی گارڈن کی ساری اپ ڈیٹس دیکھاؤں گی جتنی بھی میں نے سمر ویڈیٹیبلز لگائی ہوئی ہیں تو لیکن یہ دیکھیں دوپ نہیں کر رہے گا میں انتظار کر رہی تھی لیکن دوپ کا تو ابھی کوئی اتا پتا نہیں ہے کیونکہ بادل کافی گہرے ہو گئے دیکھیں گے سارا میرا گارڈن ماشاءاللہ سے فل بلومنگ پہ ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں خریس انتیمم کے جو فلاہ رہا ہے یہ بھی پوری طرح سے ابھی کھلے نہیں ہیں ایسے ہی ابھی سوئے سوئے سے یہ دیکھیں نا جب دوپ نکلے گی تو بالکل یہ سٹینڈ ہوگی ہیں سٹینڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چھڑیاں میرے گارڈن میں بہت زیادہ ہوتی ہیں صبح صبح اتنی پیاری پیاری چھڑیاں ہوتی ہیں نا اس طرح میرے پاس موبائل نہیں تھا بنا میں ضرور کیپچر کرتی ہیں تو میں بھی دوپ کا انتظار کر رہی کہ دوپ نکلتی ہے تو پھر ویڈیو بناتے ہیں اور آپ سے شیئر کریں گی میں اپنے آج پورے گارڈن کی ساری ویڈز شیئر کروں گی اور جو میں نے سیڈ لگائے ان کی اپڈیٹ شیئر کروں گی تو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر اور ویڈ کر لیتے ہیں دوپ نکلاتی ہے تو پھر فلحال تو یہ میرے پاس جوس کا گلاس ہے میرا جوس پیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈ کرتے ہیں دوپ کا تو پھر میں آپ سے شیئر کرتے ہیں سوری فرنڈز دیکھیں بارش کے کترے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فرش پہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ہلکی ہلکی سی بھوندہ بندی تو میرا تو پلان تھا آج فل ویڈیو بنانے کا بہت ہی مزے کی آج ویڈیو تھی اور انشاءاللہ بنیں گی اور آپ ضرور دیکھئے گا پوری ویڈیو ابھی ہم تھوڑا اور ویڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہلکی ہلکی سی بھوندہ بندی ہو رہی ہے تو پھر ویڈیو بنائیں گے ویڈیو بھوندہ بیک میرے فرنڈز دیکھیں آگے ہوں میں دوبارہ سے واپس صبح میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم تو بادل اتنے زیادہ آئے ہوئے تھے اب تو ماشاءاللہ سے دیکھیں اسمان بلکل صاف سترہ ہے اور دوپ بھی نکلی ہوئی ہے بہت ہی زبردست پیاری سی تو میں نے کہا جلدی جلدی سے ویڈیو بنائے یہ صبح میں نے آپ کو دکھائے تھے نا کریس انتھیمم ایسے سوئے ہوئے تھے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ہو گیا نا کھل گیا نا سارے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو کلر ہیں اس کے کریس انتھیمم کے یہ سنگل پیٹل والا ہے یہ مطلب ڈبل شیڈ ہے اس کی اور یہ والا ییلو ہے اور یقین کریں ان کے میں نے کوئی سپیشلی اس کے سیڈ نہیں لگائے یہ میں نے ایک دفعہ لگایا تھا یہ اتنا ہارڈی اور جلدی گروہ ہونے والا پلانٹ آنا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کیر کی یہ ہدھ بے ہدھی ہر سیزن یہ ہدھ بے ہدھی نکل آتے ہیں آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ایک دفعہ لگا دیں اور ماشاءاللہ سے یہ اتنے زبردست اور اتنے پیارے لگتے ہیں نا یہ دیکھیں فل بہار آئی ہوئی ہے اس کی نا اور سارے ہر میرے ہر پورٹ میں یہ لگا ہوا ہے نا یہ دیکھیں ایک یہ پرپل کلر کا ہے اس کا مجھے نام نہیں آتا اس کا میں ایک اور لے کی آئی تھی نرسری والے سے پوچھا تھا بتایا تھا اس نے لیکن میرے ذہن سے پھر نکل گیا ہے یہ بھی بہت ہی پیار ہے کتنا زبردست لگ رہی ہے آج کل تو ویسے بھی بہار کا موسم سٹارٹو گیا ہے آج جو فرسٹ مارچ ہے ماشاءاللہ سے تو اب تو ہر ہر پودے پہ بہار آئی ہے چاہے وہ بھلدار ہے چاہے وہ پھولوں والا ہے یہ انار دیکھیں یہ لگ رہا تھا نا بلکل ایسے سکھی جھاڑی سی تو لگتا تھا یہ بس اب ڈرائے ہو گیا لیکن اس کی دیکھیں شوٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے روض اس کی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہو گئی ہے یہ میرے ابھی بھر بروکلی کے ہی ہیں کافی سارے پودے لگے ہوئے ہیں یہ ڈیلیا ابھی کچھ کچھ رہ گیا اس سے پہلے تو ان کے پر بڑی اچھی بلومنگ تھی یہ ڈبل شیڈی ٹائگر یہ انڈین ڈیلیا ہے یہ بھی ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی نا مطلب کھل رہا ہے ایک سائٹ سے تو کھل گیا لیکن ایک سائٹ سے بھی نہیں کھلا کیونکہ پھولوں کو کھلنے کے لیے دھوپ کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے باقی یہ بھی میرے ڈیلیا کے پلانٹس ہے لیکن یہ اب ہتم ہو گئے ہیں ان کے اوپر اتنی اروز پیتی فلاورنگ اپنے ٹائم پہ لیکن اب ننگ خیسن یہ دوسرا جو نسٹریشیم دیکھیں اس کے بھی میرے پاس دو تین کلر ہے یہ بھی کھل رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تو میں نے کہا آج آپ سے شیئر کرتی ہوں میں اپنے گارڈن کی لک دیکھیں اور میرے گارڈن میں کیا کیا ہو رہا ہے کتنی فلاورنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے جو میں نیپ او دل آئی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی پلس میں جو سمرویجی جو بس لگائی ہیں ان کی اپلیٹس دوں گی کافی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں تھی بنائی آج یہ ٹمارٹر بھی ہارویسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے بول رکھا تھا اس سے پہلے ٹمارٹر ہم ہارویسٹ کر لیں گے یہ والے پورے ریک میں میرے ٹمارٹر ہی لگے ہوئے ہیں سارے یہ دیکھیں یہ سارے ٹمارٹر لگے ہوئے ہیں اور اس میں میرا جو جو بھی حلی ہو جاتا اب یہ دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے یہ بلکل ہتم ہو گیا ہوا ہے اب اس پہ ہاں یہ تھوڑے تھوڑے سے اب یہ بھی ہو جائیں گے تو اس میں میں دوسرا پلانٹ لگا لوں گی میں نے پلانٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کو نکال لیتے ہیں جو جو پگے ہیں ساتھ میں لسن دیکھیں کتنا زبردست لگا ہوا ہے ان کی گروت بھی دیکھیں لسن کی بھی ماشاءاللہ سے اور اس کے اندر بھی دیکھیں یہ میں نے اتنے نکال لیں کیونکہ یہ سارے انرجی تو یہ لے جاتے ہیں تو پھر جو ویجز بغیرہ لگائی ہوتی ہے وہ ہی کی وہی رہ جاتی ہے تو اس لیے میں نے یہاں سے اوپر سے نہ نکال دیئے تھے کچھ ساتھ ساتھ میں حالی کر رہی ہوں اصل میں نا میرا دل نہیں کرتا کہ جو پودہ اگ جائے کو اس کو اکھاڑو میرا دل کرتا ہے اس کو لگے رہنے دورا اتنی میند سے دھوگا ہے ویسے بھی تو ہم کتنی میند کرتے ہیں سیر سے لگاتے ہیں تو جب وہ جرمی نے تو جائے تو پھر دل نہیں کرتا کہ اس کو بندہ نکال لے باہر یہ دیکھیں یہ بھی میرے پاس ایک ویسے پڑا ہوا تھا اس میں میں نے لگا دیا لسن لگا ہوا ہے یہ اس میں سویا لگا ہوا ہے یہ کچھ دن پہلے ہی میں نے اس میں میچ کا پلانٹر شفٹ کیا تھا اس کی بھی گروہ اچھی ہو گئی ہے اور یہ ڈاگ شورک ہے اور ٹمائٹر کے لگائے ہیں دھنیا لگا ہوا ہے لسن لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کتا تھا بردس اور یہ میرا رین لیلی ہے یہ بھی دیکھیں رین لیلی تو میرے پاس بہت زیادہ تھی سارے میں نے نکال دیا کیونکہ یہ تو اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے نا بس ایک دو پھو دیکھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے یہ سارا کریسن تھی میں یہ میرے گھر کے سیڈ سے لگے وہ تین کلر تھے میرے پاس یہ اس کے نسٹریشن پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہار آئی ہوئی ہے بہت ہی پیارے لگتی ہیں یہ بھی میں نے ایک دفعہ بس میں نرسری سے لائی تھی اس کے بعد میں نے اس کے سیڈ کلیک کرنا شروع کر دیئے تھے تو ماشاءاللہ سیاب میرے گھر کے یہ سارے سیڈ سے یہ میں گروہ کرتی ہوں اور کافی سارے ہیں میرے پاس وہ ساری جگہوں پہ پہنے لگایا ہوں ہیں وہ دیکھیں سامنے وہ جو پرپل پڑی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں وہ ہینگنگ جو ہے میری ان کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ میں نے لگا دیئے تھے اور یہ پورا میرا ریک جو ہے نا اس میں سارے یہ ٹوماٹر لسن بہت کچھ ہے ان کے نیچے یہ نسریشکیم کے پول ہیں تو ساتھ ساتھ ہم ہارویسٹنگ بھی کرتے جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ جو ماشاءاللہ سیف میٹرز کافی پگے ہوئے ہیں ان کو بھی نکال لیتے ہیں یہ بس ایک ہی دفعہ وہی میں نے جو مٹیریل آپ سے شیئر کرتی ہوں پورٹنگ نکس جو میں نے بنایا تھا وہی بنایا ہے اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ان کو بس ٹائم پہ پانی دی ہے جب ان کی مٹی مجھے ڈرائے لگی ہے تو تب بھی میں نے ان کو پانی دی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ساری اس کی گروت سیٹس کے بھی کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی یہ ٹوماٹرز اور چلیز وغیرہ جو مٹسیں ہوتی ہیں ان کے سیٹسو آپ گھر سے کلیکٹ کر سکتے ہیں مطلب گھر کے سیٹس لگائیں تو وہ زیادہ جو بھی آپ باہر سے ویڈیز لے کے آتے ہیں اور آپ کو لگے کہ یہ بہت اچھی ہے اس کے سیٹس نکال کے آپ تو اس کو لگا دیں یہ میں نے گھر کے سیٹس سے سارے ٹوماٹر گروہ کیے ہوئے ہیں جگہ جگہ میرے پاس چینیز ٹوماٹر تھے تو ان کو بھی جب ہم ٹوماٹر مہانڈی میں یوز کرتے ہیں تو میں سیٹس کے علیدہ کر لیتی ہوں تو وہ ہی لگا دیتے ہیں یہ جو آئیں گے میرے سارے نیب ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی فلاورنگ چروع ہو گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی گھر کے ارگینیک ٹوماٹر یہ میری بروکلی ہی لگی ہوئی یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے بروکلی کے پلانٹس ہیں یہ بھی اب فلاورنگ پہ آگئی ہوئی ہے تقریب با یہ دیکھیں اس کا بھی اب سیزن جا رہا ہے گھو بی بروکلی وغیرہ ان کا تو اب سیزن جا رہا ہے اب تو ساری سمر ویڈیز جو آنا وہ ہی ہوں گی آگے والے یہ ریک میں دیکھیں یہ والے سارے ریک میں میرے وہ لگے ہوئی ہے گھو بی کے بروکلی کے پلانٹس یہ کچھ دن پہلے میں نے شیفٹ کیا تھا ان کو اب ماشاءاللہ سے ان کی گھرہ دیکھیں بہت اچھی ہو گئی ہے زبردست قسم کی جلدی سے ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ اب ان کا سیزن ہتم ہو رہا ہے وہ میرے چائنیز مارٹر دیکھیں یہ ہے نا اب بھی ابھی میں نے کال اتنے زیادہ ہوتارے تھے اب یہ دیکھیں پھر سے پک گئے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا جو پورا ایری ہے یہاں پہ میں نے یہ کچھ فلاور پلانٹ لگائے ہیں اور بھاکیوں میں میرے وہ لگے ہوئے ہیں شملا میرچ اور سبز میرچ اور کچھ میں نے فلاور پلانٹ لگا دی ہیں بیچ بیچ میں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا پولینیشن بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے ان کے اوپر بیز ہاتی ہیں ہنی بیز ہاتی ہیں بٹر فلائی بغیرہ آکے بیٹھتی ہیں نا تو وہ ایک پودے سے دوسرے پودے بیٹھتی ہیں نا تو وہ جتنے بھی پولین ہمارے ہوتے ہیں ان کے پیروں کے ذریعے وہ دوسری جگہ پہ ایک سے دوسری جگہ پہ لگ جاتی ہیں تو پولینیشن ہو جاتی ہے مانشاللہ سے بہت ہی زیادہ اس میں سندریریا بھی لگا ہوا ہے یہ میرا تھرڈ والا رہیک ہے جہاں پہ میں نے سارے بینگل لگائے ہوئے ہیں ان کے پودے ابھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں نیچے میں نے وہی لگائے ہوئے ہیں نا سریشیم کے پھول اس کے میرے پاس تین کلر ہے یلو اورنج اور بلکل ایک لائٹ کلر کا اور ان کے پیچھے وہ دیکھیں بیگ پہ جو ہے نا وہ پٹونی آج اس کا نیا ریڈ کلر کا پھول کھلیا مانشاللہ سے کتنا پیارا زبدست ہے وہ ہو تھی پیارا لگ رہا پودہ بھی بلکل چھوٹا سا ہے لیکن پھول دیکھیں اس کے اوپر کتنا زبدست آیا اور یہ میرا وہ جو میں آپ کو دکھا رہی تھی پہلے وہ ذرا ڈار کلر کا ہے یہ ویسے جب میں نرسری سے لائی تھی تو یہ ایسے کا کلر تھا اب اس کے جو یہ نیم فلا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ مجھے تو اسی طرح کے لگ رہے ہیں وہ ذرا ڈار کلر ہے یہ ذرا لائٹ ہے مجھے لگا تھا یہ پیچ کلر ہے اس لیے میں لے آئی تھی اور یہ اس کو وربینہ شاید کہتے ہیں یہی ہے اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں کتنی ساری برڈز آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اب یہ بھی ایسے کہ اس کے اوپر فلا رہیں گے باقی یہ وہی ہے شملہ میرس میرس وغیرہ سب کی پنیریاں وہ وہاں تک وہ دیکھیں یہ سارے کتنا پیارا لگتا ہے نا یلو کلر کے ساتھ یلو کلر کے پھولی پڑے ہوئے ہیں میرے پارٹس کے کلر جو ہے وہ بھی یلو ہے اور ان کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں یہ وائد ہے ان کے اندر وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ وہی جو پنیری میں نے شیفٹ کی تھی ان کی بینگن کی یہ دیکھیں آپ پتہ نہیں کون کون سی ورائٹی ہے یہ کیونکہ پنیری میں نے کافی ساری لگائی تھی پہلے والے جو میرے تھے سارے لانگ یعنی لمبے والے بینگن تھے آئیے میں نے گول والے لگائی ہیں میرے پاس گرین بھی تھے وائد بھی تو یلو تھے اب ان پہ جب ہوگی فروٹنگ تو پتہ چلے گا کہ یہ کون سے ساتھ میں براکلی کی تھوڑی پنیری پڑی ہوئی تھی وہ میں نے لگا دی ہے شیفٹ کر دی ہے کوئی بات نہیں ایک چھوٹا سا پھول بھی اس کے اوپر پڑ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ویسے بھی ان کا سیزن جا رہا ہے اور وہ میری ہینگنگ جو میری ہد کی اجاد کی ہوئی ہے بیچاری گر رہی ہے اس کے اندر میں نے یہ آئیس پلانٹ لگائے تھے ان کے اوپر بھی یہ دیکھیں فلاورنگ ہو رہی ہے بہت ہی مزے کی زبردست فلاورنگ ہے ان کے اوپر آگے میں وہ میں نے پٹونگے لگایا ہوا تھا وہ دیکھیں وہ میں آپ کو پاس سے شو کرواتی ہوں سارا کچھ دیکھاتی ہوں دیکھیں یہ جو میری سٹینڈ پہ لگے ہوئے ہیں وہ پیالا نماؤ پاوٹس ہیں گے ان کے اندر میں نے وہ صاحب کے اندر پیاز لگایا اور ساتھ ساتھ حالو لگائے ہوئے ہیں مٹر لگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دیکھا تھا جی فرینڈ گئے ہیں وہ آئیس پلانٹ جو میں نے لگائے ہیں ان کے اندر یہ میکس کلر کی اس نے بولا تھا اور میکس کلر ہی نکلے ہیں مجھے لگا تھا کہ شاید ایک ہی کلر کے وائٹ کی ہوں گے لیکن یہ میکس کلر ہی نکلے ہیں ماشاءاللہ دوپ میں تو یہ بہت اچھے کھلتے ہیں جب دوپ ہتم ہوتی جاتی ہے تو یہ بس ان کی بھی یہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے دن پھر کھل جاتے ہیں یہ تقریباً دو تین دن اس کے فلاور رہتے ہیں اس کے بعد ہتم ہو جاتے ہیں دیکھیں اور کرائیس انتیوم کے تو کافی دنوں تک نکل آتے ہیں کافی دنوں تک رہتے ہیں یہ کیاری میں لگی ہیں یہ وہ میری ڈک پلانٹر جو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کھلا ہوئا ہے اس کے اندر یہ یلو کھلا ہوئا ہے اس کے اندر یلو کلر کا اور اس کے اندر جو ہے شوکنگ کلر کا یہ کل تو بڑا اچھا تھا آج وہ بند ہو رہا ہے یا حتم ہو رہا ہے میرا حیال یہ یہ اور یہ بھی ڈیلیا کی جو نہیں میں نے پنیری شیفٹ کی تھی ابھی اس کے پلانٹ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں آگے یہ سیلیڈ کا سیکشن ہے سارا یہ سیلیڈ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اس کی گروہ یہ دیکھیں حالانکہ اتنی زیادہ ہم ہارویسٹ کرتے ہیں یہاں سے روز ہی اس کے پتے جو ہے نا سیلیڈ کے جاتے رہتے ہیں وہ والی ریڈ سیلیڈ بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ بھی اس کی بھی گروہ بہت اچھی ہو گئی ہوئی ہے ریڈ اور گرین ہے نا ساتھ میں یہ دھنیا لگا ہوئے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ کیاری میں جو لگی ہوئی تھی گوبی پھول گوبی ہے جس کے دو تین پلانٹ رہ گئے ہوئے تھے یہ ہم ہارویسٹ کر لیں گے آج کیونکہ یہ ریڈی ہو گیا اس کا پھول دیکھیں وہ پر مٹی گری ہوئی ہے تو وہ گندہ گندہ سا لگ رہا ہے یہ بروکلی ہے یہ بھی کیاری کے اندر یہ بنگو بھی ہے یہ بھی کیاری کے اندر اور وہ جو میں نے لگائے تھے یہ دیکھیں سمر والی یہ جو ٹینڈی کا پلانٹ ہے وہ یہ لگا ہوا اور ابھی میں یہاں پہ دکھاتی ہوں آپ کو میں نے کریلے کے بھی لگائے ہوئے ہیں وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کی بھی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے یہ لیمن پلانٹ ہے میرا یہ دیکھیں اور یہ تھا میرا چائنیز ناش پتی کا پلانٹ یہ دیکھیں اس کی بھی گروہ دیکھیں سٹار ٹو گئی ہے مرشالہ سے اور یہ وہ انارہ جس کا ڈر تھا یہ میں نے اپنے گملے سے یہاں کیاری میں شیفٹ کیا تھا اور اس کے سارے پتے گر گئے تھے مجھے لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں اب چلے گا کیونکہ اتنی تیز آندی آئی ایک دو دفعہ تو یہ گر گیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ڈرائی ہو گیا نہیں چلے گا لیکن ماشاءاللہ سے اس کی بھی بہت اچھی گروہ تا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہار کے موسم میں تو ہر پودہ بھی ماشاءاللہ سے گروہ کر جاتا ہے آگے دیکھیں ساری یہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ کیاریوں میں لگے ہوئے ہیں یہ میرے پٹونی ہے یہ دیکھیں ایک یہ والا ہے اس کے اوپر بھی برڈز آگئی ہیں اس کے اوپر برڈز ابھی نہیں آئی اور یہ میرا وائٹ ہے یہ میرے گھر کے سیڈ کا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تو پورا فل بڑا ہوا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ ہم میرے وہ والے قدو کے سیڈ میں نے جو لگائے تھے ان کی جرمینیشن سٹارٹ ہو گئی ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ میں نے کافی پہلے لگا دیئے تھے ایکسپیریمنٹ کے دور پر چلیں گے نہیں لیکن نکل آئے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ گو بھی ہے اس کو بھی آج اس کا پھول دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہے صاف سترا ہے اس کو بھی نکال لیں گے آج اور کریلے کے کدھر گئے ہیں کریلا بھی میں نے لگایا ہوا ہے یہاں پہ گئی تو ایک میرا یہ ہے پٹونیا وائٹ پٹونیا اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں ایک فلار آیا ہوا ہے اور برڈز تو کافی ساری ہیں یہ دیکھیں فل بھرا ہوا ہے جب یہ پورا کھلے گا نا تو بلکل ایسے کہ ہی لگے گا یہ دیکھیں اور یہ ہے میرا اورنج کا پلانٹ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی کتنی زبردست فرارنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر پتے باد میں آتے ہیں پہلے اس کے پھول نکلتے ہیں پھل بننے کے لئے ساتھ ہی کے دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے پتے نہیں کر رہے ہیں اور مونگ رہے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اتا رہی نہیں کوئی بھی یہ ساری کیاری میں لگے ہوئے ہیں سارے پھولے دیکھیں آگے یہ والا سیکشن آگیا ہے یہ آپ چیک کریں یہ میرے آلو لگے ہوئے ہیں ساتھ میں لگے ہیں پیاز پلاس اس کے اندر میں نے یہ بھی لگایا ہوئے ہیں مٹر اور یہ میں نے لگایا ہے ریڈ والی شملہ میں چکی پنیری اس کے میں نے سیڈ لگائے تھے تو سارے ہی تقریباً نکل آیا ہے اور باقی سارے آلو لگے ہوئے ہیں یہ میرا پارسلی لگا ہوئے ہیں اور اس کے اندر بھی میں نے مٹر لگایا تھے یہ مٹر تو یہ دیکھیں پلاور اس کے اوپر آرہے ہیں اب اس کے مٹر بن جائیں گے یہ باقی سارے پارسلی لگا ہے مٹر لگیا ہے اس کے اندر بھی یہ پارسلے ہے مٹر ہے اور یہ میں نے یلو شملہ میچری جو پودا تھا وہ شفٹ کی ہے یان سے نکال گئی یہ میں نے اس کی یلو والی کی پنیری لگا رہی ہوئی تھی اور یہ میں نے نکالا اور یان پر شفٹ کر دیا اس میں بھی وہی ہے ریڈ والی شملہ میچر اور یلو کی ساری پنیری لگی ہوئی ہے اور یہ بھی ڈاگ فلو ہو رہی ہے جو لاؤنگ والے نہیں بڑے والے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ایک چھوٹا والا بھی ہے یہ پٹونیا مٹر اور یہ سویا لگا ہوا ہے سارا اور یہ وہ ہے میری جو وائٹ انجیر ہے اور یہ میرے انگور کی ویل بھی دیکھیں اس کی بھی شوٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں بھی میں نے وہ شملہ میچ سے کہہ لگایا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ میرے مٹر لگا دی ہیں وہ بھی نکل آئے ہیں ساری اس میں بھی پیاس لگی ہوئی ہے وائٹ والی اور یہ والا جو میرا انجیر کا پلانٹ ہے نا یہ ریڈ ہے یعنی کہ یہ انجیر جب پک جاتی ہے نا یہ اندر سے ریڈ ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار چیسٹی سی ہوتی ہے یہ میں نے سیڈ لگائے تھے ریڈ والی سیلڈ جو ہوتی ہے مولی اس کے سارے یہ لگے ہوئے ہیں وہ کاٹ کے نا اس کو تو میں نے لگایا تھا اب اس کے اوپر جو سیڈ بنیں گے وہ ہمارے کام آئیں گے یعنی کہ وہ ان سے اچھی گروہت ہوگی یہ سیلڈی کا بھی اس کے اندر ایک لگایا ہوا ہے اگین یہ دیکھیں نا اسٹریشیم ہی اس میں میں نے لگایا ہوا تھا یہ ایک ہی ایک ہی اس کے اندر سیڈ تھا تو وہ بھی نکل آیا ساتھ میں پیاس لگی ہوئی ہے گلاب ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے لگائے تھے ٹوماتر کے سکز ان کی کٹنگ جو ہوتی ہے نا سکز جو نکلے ہوتے ہیں ان کو میں نے نکال کے تو اس میں یہ والے گملے میں بروکلی لگی ہوئی تھی تو ادھر میں نے لگا دی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سنگی کتنی اچھی زبدست گروہت ہو گئی ہے ایسے میں جگہ جگہ لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سیڈ لگائے تھے مارٹر کے اس کی پنیری بھی ریڈی ہو گئی ہے یہاں سے پودے نکال کے میں لگا دیتی ہوں یہ میرا دھنیے کا پلانٹ تھا ایک اور یہ دیکھیں یہ اب سیڈ پہ آ رہا ہے کتنا یہ دیکھیں کتنی اس کی لمبی گروہت ہو گئی ہے اگین آپ کو یہ دکھاتی ہوں میں یہ میری وہ والی سیڈلنگ ہے جو میں نے وہ چیری ٹوماتو کی اور پلاس یہ والی سائیڈ پہ وہ دوسرے ٹوماتر لگے ہوئے ہیں اور یہ والی جو ہے نا یہ چیری ٹوماتو کے ہیں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں سورج مکھی کے بھی نکلے ہوئے ہیں پودے اور یہ دیکھیں یہ میری کٹنگ سے جو گروہ کیا ہوا تھا نار تھا وہ بھی دیکھیں کتنا زبدست ہو گیا ہے اور یہ والا جو میرا انگلیش روز ہے اس کی میں نے سارے کی پروننگ کر دی تھی اب دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اوپر کتنی اچھی اس کی گروہت ہو رہی ہے اور پھول دیکھیں اس کا اور وزن سے وہ نیچے گر گیا ہوا سیدہ نہیں ہو رہا اور کافی ساری برڈز آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر آگے ٹوماتر لگے ہیں جی فرنگ یہ والا جو شیڈی ایریہ میں یہ میرا پورشن بنا ہوئے ہیں اس میں سارے شلجم لگے ہوئے ہیں مولیاں لگی ہوئے ہیں اس کے اندر بھی کریس انتیم ہم نے دیکھے کیسے اپنا قبضہ جمعایا ہوئے ہیں میں جلتی جلتی ویڈیو بنا لیتی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے یہ دیکھیں سارے کریس انتیم ہیں ان کے نیچے یہ دیکھیں شلجم ہے اور ان کے اندر ہی نکل آئے تھے یہ مونگرے لگے ہوئے ہیں سارے ویسے میں نے ان کے اندر جہاں بے جگہ بنی ہوئی تھی میں نے وہ سیڈ لگا دی ہوئے ہیں بھنڈیوں کے کریلوں کے تاکہ وہ نکل آئے ہیں جب تک ان کی فلاورنگ جب ہتم ہوگی تو میں ان کو نکال دوں گی نیچے سے وہ پودے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے ان کو پھر سپیس مل جائے گی اور یہ میرا روزمیرک ہے اس کے اندر بھی میں نے یہ دیکھے اس کی پنیری شیفٹ کی یہ آئیس بھر کی یہ امرائلس لیلی ہے اس کے کافی سارے بیبیز نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی لیدہ لیدہ کرنا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا اور یہ میری ساری سیلری لگی ہوئی ہے یہ میں نے گھر کے سیڈ سے گروہ کی تھی لازٹ ٹائم بھی اور ابھی بھی یہ دیکھیں کچھ ہی کے میں ساتھ ساتھ جو پودے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو میں شیفٹ کر لیتی ہوں اور یہ باک چوئی ہے میری یہ بھی فلاورنگ پہ آگئی ہوئی ہے یہ چانیز بھوک چاہی ہے اور یہ والی دوسری اس کے پر بھی یہ دیکھیں فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ہم سیڈ کے لیے رکھ لیں گے یہ والا پورشن وہ ہے جہاں پہ میرے جو بیکار وہ رکھ دیتی ہے واقعی آئیس برگ دیکھیں ماشاءاللہ سے چھوٹے چھوٹے پوٹس ہیں اور ان کے اندر ان کی گروہت دیکھیں کتنی زبردست ہو گئی ہے ان کو بھی بڑے پوٹس میں میں شیفٹ کروں گی وہی مسئلہ ہے میرے پاس سپیس نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ ادھر پڑے ہوتی ہیں یہ نرگس کا دیکھیں یہ گزانیاں یہ بھی ادھر میں نے رکھ دی ہوئی ہے ان کی دیکھیں فلاور سارے ڈرائی ہو گئے ہوئے ہیں یہ میرا پینٹ پڑا ہوا ہے یہ وہی میرا پینٹ کے اکریلک کلہ پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں کر لیتی ہوں سارا چیڈی ایریہ یہ دیکھیں یہاں پہ دھوپ آتی ہے صبح صبح کے ٹائم پہ اس کے علاوہ نہیں ہے یہ لیمن کا پلانٹ دکھیں اس کے اوپر لیمن بھی پڑا ہوا ہے اور یہ میری وہی اثار یہ آئیس برگ والی پنیری ہیں یہاں پہ میں نے چھوٹے گلمہ میں شیفٹ کر دیئے جہاں پہ جگہ ملے گی مجھے بڑے والے پاورٹس میں تو پھر میں ان کو ادھر شیفٹ کر دوں گی یہ ریڈ والی سیلیڈ لگی ہوئی ہے یہ ٹماتر ہے یہ شملا میرز ہے اور یہ میری کیمومائل ہے اس کے اوپر بڑے پیارے پھول پڑتے ہیں اور ان کی اتنی پیاری اسی میٹھی اسی ہشب ہوتی ہے اور اس کے پھولوں کی چائے بھی بنتی ہے یہ ڈاگ فلور کی پنیری ہے یہ دیکھیں یہیں پہ اس کے پھول نکل آئے ہیں اور یہ میری وہی ہے سیلری کی پنیری دیکھیں کچھ پودے میں نے سیلری کی یہاں پہ بھی شیفٹ کی ہوئے ہیں اور یہ بھی دیکھیں نسٹریشیوم ہے یہ سارا ایریہ جو ہے میرا وہی ہے پنیری گو والا اور یہ والے ایریہ میں بھی میں سارے سیلری لگائے ہوئے ہیں سمر ویجیٹیبلز کے یہ دیکھیں کپس میں جہاں پہ بوٹلز میں جہاں پہ مجھے جگہ ملی ہوئی ہے یہ سپینیج ریڈ کلر کی اور گرین تھی یلو تھی اس کو بھی میں نے یہاں پہ شیفٹ کر دیا یہ کچھ دل لگے ہوئے ہیں ان کو سیلری لگائے ہوئے لیکن اس لئے ان کی جرمیریشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ان کو میں نے بوٹلز سے کور بھی کیا تھا تاکہ ان کو سردی وغیرہ نہ لگے لیکن ابھی تاکہ کوئی ریزلٹ نہیں ہے اس سے بیٹر ریزلٹ مجھے اس میں مل گیا ہے وہ جو میں نے کیاری میں لگائے ہوئے تھے وہ آپ نے دیکھے وہ تو پودے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں یہ میں نے بنانا پیلز رکھے ہوئے ہیں بڑے کر کے ان کو پیس کے تو میں ٹوماتر اور چلی اور شملا میچ کے پودے ان میں میں ڈال لوں گی ان کے اندر یہ کیلشیم کی اس میں برپور مقدار ہوتی ہے تو وہ بہت اچھی پھر چلتے ہیں اور یہ میں نے سیڈ کلیکٹ کیے ہوئے ہیں ان کے جو ڈیلیا کے فلاور کے سارے یہ بھی جب ڈرائے ہو جائیں گے تو پھر ان کو سیڈ کر لوں گی کچھ میں نے اس ڈیلی کے اندر جو ڈرائے ہوگے تو وہ سیڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں مارٹر تو سارے میں نے ہارویس کر لی ہیں اب اس کو گوبی کو بھی کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں یہ والے پھول کو بھی یہ نکلنا تو مشکل ہے کیونکہ ساتھ میں دوسرے پودے بھی آرہے ہیں میں آب نو چی فرینڈ یہ دیکھیں گوبی تو میں نے نکال لی ہے اس کو رکھتے ہیں ادھر اب دوسرا جو گوبی کا ہمارا پھول تھا وہ لے کے آتے ہیں ایک یہ تھا اس کو بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی نکال لی ہے اس کو بھی اس کے پاس جو فرینڈ تو کیسا لگا آپ کو میرا گارڈن اور ہارویسٹ اور جو میں نے اپ ڈیٹ آپ کو دی ہے سیڈ کی تو مجھے ضرور کمنٹ کر ضرور بتائی گا میری ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ضرور دے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو اپریشیٹ کیجئے گا مجھے ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی پیارا گارڈن میں نے آپ کو دکھایا اب اس لحاظ سے آپ کو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا جائیے اور یہ ہماری ہارویسٹنگ ہے کیبیج جو میں نے اس کے دونوں فلاور نکال لیے تھے اور یہ دیکھیں یہ ٹیماتر ہے ٹیماتر دیکھیں ماشاءاللہ کافی سارے نکل آئے ہیں اور ہمیرے گو بی بی آگئی ہے تو چلیے ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں اوکی اللہ فیز ملتے ہیں